نمازکار دوستوں میں ہوں سمی بولسکائی میں آپ کا سوگت ہے باوسیر ایک ایسی بیماری ہے جو بہت تکلیف دے ہوتی ہے باوسیر کو پائلس یا ہیموریٹس بھی کہا جاتا ہے بھارت میں لگ بھگ ایک کروڑ لوگ اس دردناک بیماری سے ہر سال گزرتے ہیں اس کے سب سے بڑی وجہ غلط کھان پان کو مانا جاتا ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ گنگونا پانی اس سمسیہ سے چھٹکارہ دلانے کے لیے کتنا فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں باوسیر میں گنگونا پانی پینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے دراصل ہلکا گرم پانی پاچن کو درست کر کے باوسیر سے چھٹکارہ دلانے میں فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے گنگونا پانی کبز میں ملتیاک کو آسان کرے گا جس سے باوسیر میں بھی راحت مل سکتی ہے آپ اسے دو طریقوں سے پی سکتے ہیں یا تو آپ سادہ گنگونا پانی ایک گلاس میں ڈال کر پی لیں یا پھر آپ گنگونا پانی میں نیمبو اور حلدی ملا کر بھی پی سکتے ہیں اس کے علاوہ باوسیر میں گنگونا پانی سے سٹس بات کو کافی کارگر مانا جاتا ہے جس کی صلاح اکثر ڈاکٹر دیتے ہیں دوائیوں کے ساتھ سٹس بات لینا بھی باوسیر کو کافی حد تک ٹھیک کر سکتا ہے یہاں آپ کو بتا دیں کہ آپ اسے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں باوسیر میں گنگونا پانی ڈالیں اور آدھا کپ ایپل سائیڈر وینیگر ملا کر پانی کو سٹس بات کے لیے تیار کر لیں اب ٹب میں اپنے اینس کو دس سے بیس منٹ تک ڈوبو کر رکھیں گنگونا پانی گودہ چھیتر کی ماسپیشیوں کو ریلیکس کر کے خوجلی سے راہت دے گا وہیں ایپل سائیڈر وینیگر میں موجود انٹی بیکٹیریل پروپٹی بیکٹیریہ کے کارن اتپن ہونے والی لالیمہ اور درد کو کم کرے گا اس کے علاوہ اس میں اپستیت ایسٹریجنٹ ماسپیشیوں کو سکوڑ کر سوجن کم کرتا ہے لیکن یہاں یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آپ صرف گنگونا پانی میں بھی سٹس بات لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایپل سائیڈر وینیگر نہیں بھی ہے تو آپ صرف گنگونا پانی کا ہی استعمال کریں اس کے علاوہ ایک اور بات دھیان دینے والی یہ بھی ہے کہ جب آپ سٹس بات لیں تو پانی کو بہت زیادہ گرم نہ کریں اگر پانی بہت گرم ہوگا تو اسکن جلا سکتا ہے جس سے آپ کو فائدے کی جگہ نقصان پہنچ سکتا ہے یہاں ایک اور بات جاننا بھی ضروری ہے کہ سٹس بات باواصیر کے سٹیج پر نربھر کرتا ہے شروعاتی سٹیج کے باواصیر کو ٹھیک کرنے کے لیے گرم پانی کی طرح انہے گھرے لنس کے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں لیکن باواصیر کا گریڈ دو تین یا چار ہے یعنی باواصیر بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو ایسے میں اپنے ڈاکٹر سے سلا مشورہ کر کے ہی اسے استعمال کریں کیونکہ اپری سٹیج کے باواصیر میں مسے کا آکار بڑھ جاتا ہے اور اپچار نہ کروانے پر بڑھتا ہی زیادہ ہے اگر باواصیر اپنے انتیم چرن پر پہنچ گیا ہے تو صرف اوپن سرجری ہی اپچار کا آخری وکلپ بچتا ہے ایسے میں باواصیر جیسے بیماری کو لے کر اگر آپ کو جلد اچھا ٹریٹمنٹ لینا بہت ضروری ہے تاکہ باواصیر زیادہ نہ بڑھ پائے فیلال اس ویڈیو میں اتنی اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں